ڈوبرمن پینچر ایک پوپلر ڈوگ پریٹ کچھ لوگوں کو دو ہزار پانچ ہزار سات ہزار میں کیسے مل جاتا ہے تو آپ بھی اگر ایک ڈوبرمن لینا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ڈوبرمن کی پرائس کیا ہے انڈیا میں اگر کچھ لوگوں کو سستہ مل رہا ہے تو کیوں مل رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور آپ بھی کہاں سے سستے میں لے سکتے ہو تو سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو مل جائے گا ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی منتلی کوشت بھی بتاؤں گا کی مہینے کا کتنا خرچہ آئے گا آپ کو اس ڈوگ بیٹ پہ تو ویڈیو کو ابھی ایک لائک کر دیجئے چینل نہیں ہو تو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ یہاں بھی آپ کے پیٹس کے بارے میں اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے میں آپ کا ایک ڈاؤٹ کلیر کر دوں کہ کچھ لوگ بول جائے کہ ہم کو جو ہے ڈوبر مین پانچ ہزار سانت ہزار اور آنٹ ہزار ایسے ایسی پرائز میں مل رہے ہیں تو میں مہنگا والا کیوں لوں یا پھر مجھے کیوں مہنگے میں مل رہا ہے تو سب سے پہلے کچھ لوگوں کو جو مل جاتا ہے پیور گولٹے کا وہ کیوں ملتا ہے وہ بتاتا ہوں میں آپ کو تو وہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے آس پاس کوئی بھی ڈوبر مین نے پپیز دیا ہو اور ان کے پڑو سی ہو تو ایسا پڑو سی انہوں نے دے دیا ہو کم پیسے میں یا تو کوئی رشتے دار ہو یا تو کوئی فرینڈ ہو ان سارے چیزوں میں آپ کو سستوں میں ڈاگ بیٹ مل جائے گا اس میں کوئی ایسیو نہیں ہے کیونکہ آپ کو وہ جانتے ہیں اس لئے آپ کو انہوں نے دے دیا یا پھر سامنے والا کوئی اتنی نالج نہیں ہو کہ ڈاگ بیٹ اگر وہ دے رہا ہے ایسے ہی دے رہا ہے سیل نہیں کر رہا ہے زیادہ پرائز میں تو وہ ان کی مرضی ہوتے ہیں ان سارے کیسے میں آپ کو سستے میں مل سکتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو جو ہے بریڈر سے سستے میں مل جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی سر آپ یہ پوچھ رہے ہوں گے تو بریڈر کے پیچھے سستے میں ملنے کی وجہ ہے کیونکہ جیسے دوبرمن ایک کافی پاپیلر ڈاگ بیٹ ہے اس کے لئے کافی سارے ڈاگ لوگرز ان کو ایڈ اوپ کرنا چاہتے ہیں ان کے ڈیمانڈ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے تو اسی کا فائدہ جو ہے فیک بریڈر سے اٹھاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی دوبرمن کی کروز کر لیتے ہیں اور وہ ڈاگ بریڈ کو پاپی ہوتا ہے تب ہی بیچ دیتے ہیں فٹا فٹ اور آپ کو پتا نہیں چلتا کہ یہ ڈاگ بیٹ پیور ہے کی نہیں ہے یا کچھ لوگ کو کلیر ہی نہیں کر پاتے کہ یہ پاپی پیور ہے کی نہیں ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ تو فیک بریڈ ہے انہوں نے جو پیسے جتنے بھی چارجز کی وہ بھی دیا اوپر سے فیک بریڈ بھی ملی تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے بریڈر سیلیک کر لینا ہے اچھا کیونکہ کچھ لوگوں کو کافی سارے بریڈرز آس پاس کے ایسے ہوتے ہیں جو اللو بناتے ہیں تو آپ کو کس بریڈر سے لینا چاہیے سب سے پہلے کسی اور نے پیور بریڈ لی ہو تو اس سے پوچھے کس سے لی ہے یا پھر آپ کے فیملی میں کسے کے پاس ڈاگ ہے تو اس سے پوچھے کہ آپ نے ڈاگ بریڈ کہاں سے لی آس پاس کے شاپس میں جائیے ایک ویڈیو آتی ہے آئیڈنٹیفائی کرنے کی میں نے بھی بنائی ہے آئیکارڈ میں یا آئینڈ کی سکرین میں میں دونوں جگہ دے دوں گا آپ دیکھ لیجئے کہ کیسے چیک کرتے ہیں پیورٹی ڈاگرمین کی اب میں نے یہ سب سے پہلے بتایا تو اس کی کافی بڑی ریزن ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے کافی سارے لوگ اس فرود کا شکار ہو جاتے ہیں آن لائن شکار بھی ہو جاتے ہیں آن لائن بھی دے دیتے ہیں پیسے اور ان کو پپی کبھی ملتا ہی نہیں ہے تو آن لائن کبھی پیمنٹ نہ کریں آف لائن ہی لینے جائیے جا رہے ہو تو ایڈ اوپ کیجئے اور ہو سکیتے ہیں جو بریڈر ہے اسے چیک کر لیجئے کی پیور ہے کی نہیں کتنے دنوں سے وہاں آئے کیونکہ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں ایک ہفتے میں چینج کر دیتے ہیں تو وہ سب آپ کو چیزیں پتہ ہونی چاہیے اس لئے سب سے انپورٹنٹ ہے اگر آپ ڈاگرمین لے رہے ہو تو آپ کے ساتھ فرود نہ ہو اب بات کرتے ہیں کچھ ڈاگرمین کے بارے میں ڈاگرمین ایک ون اف دا پاپیلر ڈاگ بیڈ ہے یہ ڈاگ بیڈ کافی پہلے سے یوز کی جاتی ہے اس اے گارڈ ڈاگ بیڈ کارل لویس ڈاگرمین نے انہیں بریڈ کیا تھا اپنی سیفٹی کے لئے جو کہ ایک ٹیکس کلیکٹر تھے تو اگر آپ ایک ایسی ڈاگ بیڈ چاہتے ہیں جو کہ کافی اچھی گارڈ ڈاگ ہو تو ڈاگرمین آپ کے لئے کافی اچھی چوئیس ہوگی یہ فیملیز کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اس اے گارڈ ڈاگ تو رکھی سکتے ہو یاد رہے اگر آپ ان ڈاگ بیڈ کو لے رہے ہو تو ان کی بچپن سے ٹریننگ اور سوشیلائزیشن پہ کافی ضروری دھیان دینا ہوگا آپ کو کیونکہ ان میں گارڈنگ سکیلز پہلے سے ہوتی ہے تو یہ فرینڈلی ڈاگ بیڈ نہیں بن سکتے پوری طرح سے جیسے کی لیبرادر ریٹریور ہوا گولڈن ریٹریور ہوا پوری طرح سے فرینڈلی نہیں ہو سکتے اگر یہ کچھ بھی سسپیسیس ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں سٹرینجرز کے ساتھ جلدی سے سوشیلائزنے ہوتے سسپیسیس ایکٹیویٹی دیکھی تو یہ تورانت اٹیک کر سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں آپ کو تھوڑی بہت دیکھنے ملے گی لیکن اگر آپ کو پوری طرح سے ان کو اووائٹ کرنا ہوگی کسی پہ اٹیک نہ کرے باک نہ کرے اس لیے ان کی ٹریننگ اور سوشیلائزیشن پہ دھیان دینا ہوگا بارکنگ ضرور سے کرے گا یہ آپ کو اولٹ کرے گا گارڈنگ کرے گا یہ سب سکیلز آپ کو دیکھنے کو ضرور ملے گی ان ڈوگ بیٹ کی ایکسرسائز کی ریکوائرمنٹ کی بات کرو تو ان کو ڈیلی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے یہ ایک اینجیٹک ڈوگ بیٹ ہوتی ہے اس کو اینجی ریلیس کرنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایک جگہ پہ باندھ کرو گے کیونکہ اگریسیو رہے گا ایکسرسائز نہیں کراؤگے تو ہیلتھ ایشیوز دیکھنے کو مل سکتی ہے ایکسرسائز آپ کو دن میں ایک بار ضرور سے لے جانا چاہیے ان کو تو چلیے جانتے ہیں جس وجہ سے ساویر لوگ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں وہ ہے ان کی پرائیس سب سے پہلے پرائیس ان کی ڈیفرنس ہو سکتی ہے الگ الگ سٹیٹ میں الگ الگ پرائیس ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس سے لیتے ہو کہاں سے لیتے ہو لیکن ایک کرائیٹریہ ہے جس کے اندر آپ کو یہ ڈاگ بیڈ مل جاتے ہیں جس پرائیس رینز کے بیچ میں آپ کو یہ مل جاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کسی لوکل پیٹ شاپ سے لیتے ہو تو ان کی پرائیس کیا ہو سکتی ہے لوکل پیٹ شاپ سے لے رہے تو ان کی پرائیس چودہ ہزار سے چالو ہوتی ہے اور اٹھائیس ہزار تک آرام سے جا سکتی ہے اس کے بیچ میں آپ کو ایک پیور ڈاگرمین مل جائے گا اور اگر آپ کسی پاپیلر بریڈر سے لیتے ہو تو اس کی پرائیس جا سکتی ہے اٹھائیس سے لے کے سکسٹی فائی تک اس کے بیچ میں آپ کو کسی پاپیلر بریڈر سے ملے گا اب آپ پوچھو گی پاپیلر بریڈر سے ہمیں اتنا مہنگا کیوں مل رہا ہے تو سب سے پہلے وہ بریڈر کافی زیادہ پاپیلر ہوتے ہیں پیور کی گیارنٹی تو دیتے ہیے وہ لوگ کچھ ایسے پپیز سیل کرتے ہیں جس ڈاک کے پپی ہوتے ہیں جو شو میں کام کرے ہو چکے ہوتے ہیں چیمپین لائن کے ہوتے ہیں ان سب کے پپیز وہ سیل کرتے ہیں اس لیے وہ مہنگے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ڈاکیومنٹس یا پیپر ورک بھی کئی بار پروائیڈ کرتے ہیں اس کے چلتے ہیں اس کی پرائیس اتنی زیادہ بتاتے ہیں وہ لوگ تو اس رینج میں بھی آپ کو مل جاتے ہیں یاد رہے اس کو اگر آپ لا رہے ہو تو گھر میں منتلی ایکسپینسز دھیان لکھنا کافی ضروری ہے کیونکہ کئی لوگ لا تو دیتے ہیں لیکن پھر انہیں سنبھال نہیں پاتے تو چھوڑ دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں کرنا چاہیے تو چلیے جانتے ہیں ان کا منتلی ایکسپینسز کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے ان کا کھانے پر کتنا خرچہ ہوگا آپ کا تو اگر آپ کو اسے سٹینڈرڈ فوڈ کھلاتے ہو تو اس کا جو خرچہ ہو سکتا ہے وہ ہوتا ہے پچیس سو سے لے کے پیتیس سو تک اس کے بیچ میں کوئی بھی جو آپ ڈاک فوڈ لے رہے ہو وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا لیکن اگر آپ انہیں پریمیم فوڈ دیتے ہو جو کی کافی زیادہ ہے مہنگا ہو تو اس کا منتلی خرچہ آ سکتا ہے 3500 سے لے کے 4500 تک بات کروں ویکسینیشن کی تو ویکسینیشن جب وہ پپی ہوتا ہے تو فریکونٹ ہی لگتا ہے اس لئے تب آپ کا تھوڑا چارجز زیادہ جائیں گے لیکن اس کے بعد یئرلی ویکسینیشن لگتا ہے تو جب وہ ویکسینیشن کا خرچہ ہوگا تو اس کا خرچہ آپ کو 1500 سے 1500 کے بیچ میں آئے گا بات کروں دی وارمنگ کی تو دی وارمنگ کی ٹیبلیٹ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی وہ آپ کو 100 سے لے کے 150 کے بیچ میں آرام سے مل جائے گی گرومنگ کی بات کروں تو انڈو آگ بیڈ میں گرومنگ کا خرچہ آپ کو زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کا کوٹ جو ہے ڈبل کوٹ یا ویسے لانگ ہیر والے نہیں آتے یہ تو آپ کو گرومنگ کے خرچہ زیادہ نہیں ہوگا تو ابھی آپ گرومنگ میں 500 سے 700 روپے رکھ سکتے شیمپوز کیلئے نیل کٹر کیلئے یا پھر کوئی اور چیزیں اگر اس کے لئے چاہیے ہو تو کئی لوگ ڈاگ بیٹ کے ائر بھی کراپ کر دیتے ہیں ڈاور پین کے یہ سوچکے کہ سب ہی کرا رہا ہے کرانا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے ان ڈاگ بیٹ کے جو ائر پر پہلے کیے جاتے تھے وہ کیوں کیے جاتے تھے کہ جب بھی کوئی چور بور آئے تو ان کے ٹیل یا پھر جو ہے ائر کو پکڑ کے ان کی ویکنس نہ بن جائی ہے اس لئے کرتے تو لیکن آج کے زمانے میں بھی کافی لوگ فالو کرتے ہیں لیکن آپ کو نہیں کرانا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کرانے کی اگر آپ کو نہیں کرانا ایسے بھی آپ ہی نہیں رکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ڈاپر مین کے اوپر ویڈیو جس میں ہم نے ان کی پرائز بتائی منتلی ایکسپنسز بتائی اور کافی کچھ جانکارے دی آشکرد آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب کر لیجئے